بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرحبا رمضان جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان کی آمد آمد ہے اور ہم خواتین گھر میں بہت مصروف ہیں تو دعا کرتی ہوں یہ مہینہ خیر خریت سے ہماری زندگی میں شامل ہو ہمیں اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کی توفیق اطاع فرمائے نمازیں پڑھنے کی اور روزے رکھنے کی حمد اطاع فرمائے اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے تو میں نے جیسے کہ آپ سب کی طرح میں نے بھی مین مین کام جاتے وہ کر لیے جیسے فرچ صاف کرنی کبرٹ سٹ کرنی کچن کیابنٹ صاف ڈسٹنگ پنکے صاف فانوس صاف بہت کچھ تو وہ سب تو میرے کارڈ نہیں کر سکی لیکن آج کا دن میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آج میں نے کیا کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں تھوڑی دیر چھت پہ چلی گئی موسم بہت اچھا تھا اور یہ پرندوں کا شورو گھل بہت اچھا سا یعنی ویو تھا اور بہت اچھا ریلیکسنگ لگ رہا تھا یہ سب ساتھی ساتھ میں پلان کر رہی تھی کہ آج میں نے کیا کرنا ہے تو موسم تو اچھا تھا ہی تھا لیکن میرے جو ٹینشن بھی تھی کہ میرے بھی کافی کام پڑھنے ہوئے ہیں جیسے پنیدہ دھنیاں آکے پڑھاوا ہے اس کو بھی بنانا ہے جنڈرگارلک پیسٹ بھی بنانا ہے یہ سب میں سوچ رہی تھی لیکن کتنا خوبصورت پودا دیوار میں اگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہر شہ پہ قادر ہے یہاں سے صاف نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم کرے اور اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہماری جان چڑھائے تو چھت کا ویو تو آپ کے سامنے ہے اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنا بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی چھاؤں اور ساتھ برڈز کا شور ایک جیسے ریلیکسنگ تھیرپی الحمدللہ تو نیچے آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے جمع کی ہوئی ملائک کو ہلکی آگ پہ رکھ دیا دیسی گھی کے لیے اور اس کے بعد میں نے بچوں کو کروایا ناشتہ ناشتے کے والے کے بیٹھی میں پودینہ دھنیا جی تو پودینہ دھنیا کے نام آئے تو فوراں ہمارے ذہن میں چٹنی آ جاتی ہے تو بچے بھی ساتھ پیٹھ کے اور مناحل بہت خوش تھی کہ رمضان آ رہا ہے اور ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں ہم صفائیہ کر رہے ہیں بیٹا صاحب یہاں پہ گن ڈال رہا ہے کوئی بات نہیں تو بیٹیاں ہوتی تو بہت احساس مند ہیں اس میں کوئی شک نہیں مناحل نے میرے ساتھ ہیلپ کی مجھ سے پودینہ بنانا سیکھا اور میرے ساتھ پودینہ بنوایا اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کریں ان کو نیک کریں اور کامیاب کریں تو یہاں بھی ہم دونوں نے ملکے پودینہ بنا لیا ساتھ میں نے دھنیا بھی کٹ لیا تو میں نے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے سوچا کہ میں ساتھ ہی جنجر گارلک پیسٹ کی بھی تیاری کر لیتی ہوں تاکہ ایک ہی دفعہ میں مشین کو آن کروں تو یہاں بیٹھ کے پھر میں نے جو ہے وہ ادرک کو اچھے طریقے سے دھو لیا مطلب کچن میں ہی جا کے دھویا لیکن بنایا میں نے یہاں بیٹھ کی یہ انٹرنس ہے مجھے یہاں بیٹھنا بہت اچھا رہتا ہے باہر کا ویو بھی نظر آتا رہتا ہے اور ادرک میں بہت زیادہ مٹی تھی اس لیے مجھے دھونے میں بھی کافی ٹائم لگا اور دیکھیں یہاں باہر کھیلنے چلا گیا اور یہ میرے کل کے دھلے ہوئے کپڑے میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان کو کب فولٹ کروں گی ساتھ ہی میں نے انٹرنس پہ دیکھیں سیفٹی سائٹ کے لیے سینیٹائزر سپریز وغیرہ ریڈی رکھی ہوئے ہیں جیسے ہی اندر آئیں تو یوز کریں اور جب ہلکی آگ پہ میرا دیسی گھی جو ہے وہ اس طرح سے تیار ہو گیا اب جی لنچ کی بھی فکر کہ لنچ کیا کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے لہوری آلو ٹکی اور فرائی بوٹی کا پلان کیا جو بہت مزے کا لگا ساتھ نان تھے اور اس کی تیاری یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ملٹی ٹاسکنگ تو ہم پہ ختم ہے یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ لوگوں کا یہ گام ہے تو دیسی گھی دیکھیں دیسی سٹائل میں بھی میرا تیار الحمدللہ تو میں وہی کہہ رہی تھی کہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں لیزی لوگ نہیں کر سکتے تو یہ ہوتی ہے ملٹی ٹاسکنگ ادھر دیسی گھی یہاں پہ لنچ کی تیاری اس سے پہلے پدینہ دھنیا ادھرک لیسن سب بنایا اس کے بعد جو رمضان کی تیاری کی ڈیکوریشن کی وہ یہ ہے یہ میرا قرآن مجید ہے جو میں نے اپنے ہزبن کو شادی پہ گفٹ کیا تھا جب میں عمرہ کرنے گئی تھی میں لکھی آئی تھی اور میں نے سوچا تھا میں اپنے ہزبن کو گفٹ کروں گی تو اس کو بھی میں باہر اس کو نکالا ایز ای ڈیکوریشن اور ساتھ ہی ساتھ پڑھنے کا بھی پلان کی انشاءاللہ اس پہ قرآن بھی شروع کیا جائے گا اور یہ سالٹ لیم آن میں تو رکھتی ہوں اس وائرس کی وجہ سے مدان کا تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے یہ بخور سٹینڈ ہے جس میں میں نے کینڈل ہالڈر ڈال دیا اور یہ ٹیبل کورڈ جو ہے یہ بھی میرا کہلیں کوئیت کے ہی ہے اس کو میں نے مشاہ لیا کہ چلو ریڈ ریڈ سی اچھی سی لکھ آجے گی ریفریشنگ مائنڈ ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں یہ یا ہیہ رہنے دے گا بھی کہ نہیں تو یہ ساری ہے میری صفائی سیٹنگ اور دیکوریشن سیٹنگ بھی میں نے چینج کی سوفوں کو میں نے دیوار کی طرف کر دیا یعنی بس آج تو بہت زوردار کام ہوئے اور دیکھیں فانوس کو بھی میں نے سارا صاف کیا اور ایک ایک اس کا وہ اتار کے جو ہوتا ہے اس کو دھویا تو یہاں میں میرا لنچ میں ریڈی ہے چسکا تیار بہت ہی مزیدار یہ بنا میں نے اپنی مدر ان لوگ کے لیے باسکٹ ریڈی کی ان کو فرائی مرچے بھی بہت پسند ہیں تو میں نے ان کے لیے یہ مرچیں بھی ریڈی کرنی تو امید کرتی ہوں میری یہ چھوٹی سی تیاری والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی اس کو ضرور لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تینک یو اور ہیمارے گوڈ ڈی